میں نے پالک اور چھکن مینائی کی تیاری کیا ہے تو میں نے دو میڈیم سائز لے کے پیاس کو اس طریقے سے سلائسلی تھنلی کٹ کر لیا تھا اس میں میں نے گرم مسائلکہ دار چینی ایک چمچ زیرا دو چار لونگے اور باقی ہاف ٹی سپون یا قریب کالی مرچ اب میں ڈالیں گے اس میں چھکن چھکن کے ساتھ میں ڈالوں گی لہسن ادھرک کا پیس میں نے چھکن لیا ہے پانسو گرام اس میں بول لے اس کو اسے مستقل مستقل کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا کلر چینج ہونے تک پکاتے ہیں اس کے بعد میں بھی انگیزیں ایڈ کرتے ہیں چھکن، چھکن کالر چینج کالی چینجچ کل چکی ہے چھکن کا کلر کچھ اس طریقے کا ہو گیا ہے براونیش ٹائپ کا اچھا لگ رہا ہے مجھے تو بڑا محلی کا اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں ون ٹیبل سپون لیسن اور ادھرک کا پیس ٹھیک ہے تو اب میں اسے ساتھ اکشوزیں مکس اپ کر کے بھونتی ہوں اور میں اس میں ڈالنے ہیں دو میڈیم سائیز کے ٹیمیٹو جب تک یہ اچھے سے مکھ سپ ہو جائے تو یہاں پہ ہماری چکین ہو گئی ہے لیکن اگر کے ساتھ اچھے سے بھن اور ابھی میں اس میں ڈالنے لگی ہوں یہ میں نے کٹ کر کے رکھنے میں 2 ٹیپل کو 2 میڈیوم ٹماٹو فائنلی چاپ کر کے تو باریک 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 میں نے پڑھ کر رہا ہے اور بھائی میں اپنے سارے کام ہاں سے کرتے ہوں م یٹھا میں سے کٹ ہوا چول دی ٹیپل کو ٹیسی آگی ٹماٹو بھی بھائی پانی چھوڑتے ہیں تو ہی پانی چھوڑتے ہیں اور پھرامیں بھی اٹھ کر جب تک میں پھولٹ وجہ کر دوں نمک ہزبے ضرورت نمک بھی تو اپنے ضرورت کے ساتھ سے ڈالا کریں ایک ٹی سپون کے قریب میں ڈالیں گی پسی ہوئی مرش ہوگی سی کشمیری لال مرش تو میں تھوڑا ہی کم ڈالوں گا اللہ یہ دو ہوں گئی ہمجی زناف تو میں نے اس میں ڈال دی تھی ایک ہزبے ضرورت کے قریب ہم نے نمک ڈالا نمک دالنے کے بعد ہم نے اس میں ڈالا ون ٹی سپون کے خریب فسی ہوئی لال مرش پھر ہم نے ڈالا ہاف ٹی سپون ٹوٹی ہوئی لال مرش پھر ہم نے اس میں ڈالا ون ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون میں نے ڈالا اس میں زیرہ بھناوا کٹاوا پیساوا پاودر اور ون ٹی سپون میں نے ڈال دیا اس میں ہلدی اب میں اس کو اچھے زیمک سپ کر دیتی ہوں تاکہ مسالہ پک جائے کچھا پن ختم ہو جائے پھر میں اس میں پالک ڈالوں گی واش کیے مسالہ ہمارا بھن گیا ہے تیل باہر آ گیا ہے مسالہ اچھے سپک گیا ہے مزیدار خربو آ رہی ہے اور اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں پالک پالک ڈالتی ہوں پہلے میں اس کو اکسسر مکس اپ کر لوں یہ بیٹھے تو اس میں اور ڈالے گا تقریبا میں اس میں چار بندل لیے تھے وہ بن گئے تھے تقریبا میں کلو جب دیکھیں یہ آدھا کلو بن جائے تو ابھی میں اس میں اور پالک اٹھ کٹ دیا پھر آپ کو دکھاتنا آگے میں یہاں پہ اس کو ڈھککن ڈھککے خوڑی تیز پکا لیا کیونکہ پالک بیٹھ نہیں رہا تھا اس کو بٹھانے کے لیے یہ کرنا پڑا تو ابھی ہم اس کو اچھے سپکنے دیتے ہیں میں اس میں یہ چار ہری مرچے ڈالنے ہوں اور اب ہم اس کو پکنے دیں گے اچھے سے مکس پکنے دیں گے تاکہ ہماری چکن بھی کل چاہے اور ہمارا پالک بھی پک چاہے اور یہ ہری مرچے تو دو منٹ پہ ہی ہو جانگی سٹیپ پھر اس کے بعد ہم اس کی بنائی کریں گے ای جس لوگ پالک چکن مجھے بہت زیادہ پسند ہے پالک چکن جس جس کو مزے کی لگی ریسی پی لیز دو کومنٹ اور سپورٹ می چلے اس کو پکاتے ہیں ڈھکا ڈھککے پھر ہم اس کی بنائی کرتے ہیں ہمارا مزے دار سا پالک چکن ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کی کرنے لگے ہیں بھنائی بھن کے پھونیں گے اس کو خوب بھونیں گے یہ ہماری ہو رہی ہے بھنائی اب ہم اس کے بعد آپ کو اس کا فائنل لپ دکھائیں گے اچھے سے بھوننا ہے کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے کھوڑا سے خوشکوالا رکھوں گے زیادہ لیکوڈ نہ ہو شوروہ زیادہ نہ ہو ہ بھنائی اچھے سے بھونے ویدی اٹھے پانی خوب بھی ملک نبائی ہے چلی کے پانی خوشکوالا رکھوں گے چلی اس کی بنائی کریں اور آپ کو فائنل لک دکھاتے ہیں مہربان قدردان دیکھیں اللہ کی شاند مزردار تھا پالک اور چکن ہو گیا ہے ہمارا ڈن کی بنائی کر دیئے دیکھیں بنائی صحیح کے ہو گئی ہے کہ جہاں اس کو لے جانا چاہیے ہیں یہ وہاں وہاں جا رہا ہے تو اس اس کو پر فیکٹ بھوننگ بھوننگ اوکے میرا پالک گری گیا ہے تو تو حمدللہ دیکھ رہے ہیں آپ کو تیل چھوڑ چکا ہے اگر بنائی ہو جاتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے یہاں پہ جب تیل آیا ہے میرا کیمرے پر آ گیا ہے دھوان دھوان اکے تو اگر اس طریقے سے ہو جائے اور جب یہ آپ کا کلر یہاں سے تیل دکھ رہا ہے آپ کو اور براون براون ہو جائے تو سمجھیں آپ کی پر فیکٹ چکن پالک کی بنائی ہوئی ہے اوہو مزارا مزارا ماؤت وارٹرنگ چستہ دے تڑکا کیا نام آیا میرے دماغ میں یس مومی مومی سو بھائی میرا ڈان ہو گیا پالہ اب یہ ہم دوٹی بنائیں گے اس کے پاس ہمیں کھانا کھانے لگیں گے تو اب ہم اس کو آپ کو دکھا دیں گے کہ ایسا لگتا ہے بس تو ایسی ہی لگے تو کچھ ایننگ نہیں آئی تو ستے تیون انکنیکٹڈ with ماریا مرزا ہمارا لیٹ ہو گیا تھا مگر یہ رہا اس کا فائنل لگ یہ ہے چکن پالک کا فائنل لگ اور اب میں کھانا کھانے لگی ہوں